آج سے بہت سال پہلے جب میں کمیونکیشن کے کانسیپٹ کو سبجنے کی کوشش کر رہا تھا تو ابھی میرے ایک مطر ہوا کرتے تھے جو ہمارے دیش کے بہت بڑے اٹونی ہوا کرتے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی اس وقت کہ آپ کو جو بھی کسی کانسیپٹ کو بتانا ہے تو آپ اس کو بہتی کانپلیس کر کے بتاؤ تو وہ جب کانفرینسز میں بولا کرتے تھے تو ان کی باتیں کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا لیکن ان کو بہتی سمجھدار اور بہتی انٹیلیجنٹ اور بہتی نولیجیویل بندہ بولا جاتا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کی سٹریٹیجی ہے کہ آپ ایسی بات بولو کہ کسی کو سمجھنا ہے اور بڑی یہی کامپلیکس کر کے بولو لیکن میں ان کی بات سے تب بھی سہمت نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہوں اور اس لیے میں نے اس کے اوپر کافی کچھ سوچا کہ کمیونکیشن ہوتا کیا ہے اور کمیونکیشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ایک بہتی سمپل سی بات تھی کہ آپ کو سامنے والے جو لوگ ہیں کوئی انسان جو آپ کی بات کو سن رہا ہے اس کے لیے وہ کمیونکیشن بہتی سمپل ہونا چاہیے مطلب ایفورٹ لیسلی اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کو اگر کسی کو بتانا ہے کہ الیکٹریکل انجینرین کیا ہوتی ہے تو آپ چاہو تو اس کو بہت کمپلس کر سکتے ہو لیکن جو ریال الیکٹریکل انجینر ہوگا وہ اس کو بہت ہی آسانی سے آپ کو بات بتا سکتا ہے اب جیسے ہم بولتے ہیں مارکٹ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مارکٹ کیا ہوتا ہے تو مارکٹ کو سمجھانے کے لیے لوگ دو گھنٹے بھی لگا دیں گے لیکن دوسرے انسان کو سمجھ نہیں آئے گا یا پھر ہم اس کو بڑا ہی سمپل سی بات میں بول سکتے ہیں کہ بھئی ایک ایسی جگہ جہاں پر بائر اور سیلر آتے ہیں ساتھ میں اور ٹرانزٹ کرتے ہیں کہ بھئی بائر بیجتا ہے سیلر خریدتا ہے اس کو مارکٹ بولتے ہیں وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ شیئر مارکٹ ہو چاہے وہ نورمل مارکٹ ہو یا کوئی اور مارکٹ ہو تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے کسی بھی کمیونکیشن کو یا کسی بات کو بہت سمپل کر دیا اور اس کو کامپلکس بھی کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہمارا ایک اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم ہر بات کو بہت ہی سمپل کر کے بولیں اس کو کامپلکس نہ کریں اور یہی ہمارا اوبجیکٹیو ہے کہ ہم چیز کو اگر سمپل کر کے بتائیں گے تو سامنے والی جو آڈینس ہے چاہے وہ ایک پرسن ہو چاہے ہزار لوگ ہوں ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یا پھر ہم اس کو بہت کامپلکس کر سکتے ہیں جیسے لوگ کرتے ہیں نورملی جو لوگ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ بہت ہی اس معاملے میں نالیجیبل دکھ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو میری یہ سجیشن ہے آپ کو کہ آپ جب بھی کسی سے کامپلکس کرو یا اپنی بات کو بتاؤ تو کم سے کم شبدوں میں بہت ہی آسان طریقے سے کہ اس انسان کو وہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور اگر ایک آڈینس ہے تو ہمیں اس کو یہ مند کے چلنا ہے کہ جو سب سے کم نالیجیبل انسان ہے اس کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو یہ ہے ہم اس کو کامپلکس نہیں کرنا کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ ہماری سوسائیٹی میں ہائی سوسائیٹی ہے وہاں پر ان شبدوں کا استعمال ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ بولیں گے ہم لوگ بڑی انٹیلیکچل سوسائیٹی ہے وہاں پر ان شبدوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بات ستھے نہیں ہیں بیسٹ کم نیکیشن صرف ایک ہی ہوتا ہے جو سامنے والے انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو آپ کا جو کم نیکیشن ہے وہ آسان ہونا چاہیے سمپل ہونا چاہیے افورٹ لیس ہونا چاہیے